آج 22 نومبر سن 2019 کو یہ ویڈیو بناتے ہوئے پاکستان کے سیاسی حالات میں ایک بچینی نظر آ رہی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں اور ان کی واپسی اب ایک طویل عرصے تک نظر نہیں آتی ملکی سیاست میں پھیلا ہوا یہ زہر ایک دفعہ پھر اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب اس بات کے حق دار ہیں کہ انہیں محب وطن کہا جائے اگر اس شخص نے مجدلی کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو کیا کارگل جنگ پاکستان کی تاریخ کا دھارہ نہ موڑ دیتی آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جوابات حاصل کریں گو ہم یہ اطراف کرتے ہیں کہ ان جوابات کا حصول اتنا آسان نہیں بیس بھی صدی کے بس تک جس بستے کو ہم آج کارگل کہتے ہیں اس کو پوری آگ کے نام سے جانا اور پکارا جاتا تھا سن انیس سو چالیس میں جب اسے تحصیل ہیڈکوارٹر کا درجہ دیا گیا تو اس کا نام بدل کر کارگل رکھ دیا گیا اس وقت کارگل ریاست جمع کشمیر کے تیسرے بڑے صوبے لڈاک کا ایک حصہ ہے لڈاک ریاست دو ازلا پر مشتمل ہے پہلا زلہ لڈاک ہے جس میں پدم اور لیہ ہیں دوسرا زلہ کارگل ہے جو کارگل اور دراست پر مشتمل ہے کارگل میں 92 فیصد مسلمان ہیں جبکہ لیہ کی اکثریت بودمت قبائل سے تعلق رکھتی ہے ان بودمت قبائل نے سن انیس سو اٹالیس کی جنگیہ ازادی میں گلگت سکاؤٹس کی مدد کی تھی کارگل کے شمار میں دریائے سندھ بہتا ہے اور پھر جنوب میں دریائے سورو اور دریائے شنگو کارگل کے قریب اکھٹے ہو جاتے ہیں پھر مشرق میں تھوڑا آگے جا کر یہ دونوں دریائے دریائے سندھ میں جاملتے ہیں سن انیس سو اٹالیس کی جنگ جس کا ذکر ہم اپنی ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں میں پاکستان نے گلگت سکاؤٹس کی مدد سے کارگل پر قبضہ کر لیا تھا سن انیس سو پیسٹھ میں ایوب خان نے جیتی ہوئی جنگ سیاسی محاصل پر ہار دی تھی اور چونکہ پاکستان نے سیری نگر تلائیہ روڈ پر بے تہاشہ بمباری اور فائرنگر کے اس کو بند کر دیا تھا اس لئے مجبورا پاکستان کو بعد میں امریکی دباؤ پر یہ کھولنا پڑا تاکہ ہندوستانی فوجوں کی کشبیر میں عام درفت کو آسان بنا دیا جائے اسی بات نے آگے چل کر سن انیس سو اکھتر میں کارگل پر ہندوستانی قبضے کو آسان بنا دیا تھا اور ہماری قیادت نے اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کری شملہ مہایدے کی روح سے مفتوحہ علاقوں پر جہرے کا تسلط قانونی قرار دیا گیا بلکہ سیس فائر لائن کا نام کنٹرول لائن رکھ دیا گیا تھا سن انیس سو چوراسی میں ایک دفعہ پھر بھارت نے آگے بڑھ کر سیاچن کے اٹھارہ ہزار تین سو فٹ بلند درے پر بھی قبضہ کر لیا اور پاکستانی قیادت ہمیشہ کی طرح پھر خاموش رہی اور بزدلی کا مظہرہ کیا اسی کی دہائی کے آخر میں کشمیریوں نے اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے بندوق اٹھا لی اور کلی لڑسے میں بھارت کے دفاعی نظام کو ہلا کر رکھ دیا بھارت نے قریباً سات لاکھ فوج وادی میں لاب اٹھائی اور عملاً اسے فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا اس وقت کشمیری اور پاکستانی مجاہدین کی بڑی تعداد کشمیر میں سرگرم عمل تھی ان گروفز میں المدر مجاہدین جن میں پاکستانی اور کشمیری مجاہدین تھے حرکت المجاہدین اور لشکرِ طیبہ کے لوگ تھے ان گروفز کی قیادتوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ عسکریت پسندی کا دائرہ پھیلا کر جدو جہدِ آزادی کو تیز کیا جائے چنانچہ اس مقصد کے لیے راجوڑی اور پونج میں اپنی محنتوں کو تیز کر دیا گیا تھا اس کے مقاصد یہ تھے نمبر ایک انڈیا معاشی تباہی سے دوچار ہو نمبر دو پاکستان کو ریلیف ملے نمبر تین ایک ایسے سیکٹر جو سیویل آبادی سے اتنا دور ہو کہ بھارت کو ریاشی علاقوں سے اپنی فوج نکال کر وہاں بھیجنی پڑے وہاں جنگ کی جائے تاکہ باقی سیکٹروں میں اس کی پوزیشن کمزور پڑ جائے اور وہاں عسکریت پرسند مضبوط ہوں کافی غورخوص کے بعد مجاہدین نے بھارت کے لیے ایسا مقام چنا جہاں ایک شدید جنگ کے ذریعے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا تھا جہاں درجہ حرارت منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے اس مرنگارڈ کا نام کارگل تھا سن انیس سو ستانوے سے ہی کارگل کے مقامی مجاہدین نے اپنے کمانڈروں کو بتانا شروع کر دیا تھا کہ کارگل کے علاقوں خصوصاً بٹالک اور دراس میں قبضے کے امکانات روشن ہیں کیونکہ بھارتی افوات اکتوبر کے آخر میں اپنے مورچے خالی کر دیتی ہیں اور پھر ان کی واپسی اپریل کے شروع میں ہوتی ہے ستانوے سے دسمبر اٹھانوے تک مجاہدین قیادت نے اس آپریشن پر تمام پہلوں پر سے غور کیا اور اٹھارہ دسمبر کو یہ منصوبہ اوکے کر دیا گیا جنوری سن انیس سو نینانوے میں جب اس علاقے میں درجہ حرارت منفی چالیس سے نیچے تھا اور کارگل میں کئی گز بھر پڑ چکی تھی اور بھارتی فور وہاں سے بہت دور اپنے گرم کیمپوں میں آرام کر رہی تھی اس دوران مجاہدین نے مشک ویلی سے بٹالک تک ستر اہم دفاعی نویت کے مقامات پر قبضہ کر کے ترنگ سے بٹالک ایک سو اسی کلومیٹر کا علاقہ کنٹرول میں لے لیا اور مقبوض کشمیر کے اندر چھے سے دس کلومیٹر تک گز گئے اس دوران بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی رو کی کارکردگی کا یہ عالم تھا کہ دو مہینے تک انڈیا اس قبضے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جب اپریل میں بھارتی فوج کی ایک پیٹرول پارٹی دراست اور ترنگ کے علاقے میں گئی تو مجاہدین نے اس پر شدید فائرنگ کی اور آٹھ بھارتی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب بھارت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اپریل سے مائی تک انڈیا آرمی کی لوکل کمانڈ نے ہائر اتھارٹیز کو تمام واقعات کا نہیں بتایا تھا ان کو شاید یہ خیال تھا کہ یہ عسکریت پسندوں کی چھوٹی سی کاربائی ہے جس کو وہ کابو کر لیں گے مگر جب چھ مہی کو ایک فوجی دستے کا صفیہ کر دیا گیا تو لوکل کمانڈ کو احساس ہوا کہ معاملات ان کے کابو میں نہیں رہے اس پر کمانڈنگ انچیف اور نورڈن کمانڈ جنرل ایچ ایم خنہ نے ڈیفینس منسٹر جورج فرنینڈیز کو ان واقعات کے بارے میں بتایا جس پر بھارتی فوجی لیڈرشپ نے 121 بریگیٹ کے بریگیڈیر سوریندر سنگھ اور 12 بریگیٹ کے کرنل اوبرائی کو بطور سزا تبدیل کر دیا 6 مہی کے مارٹر فائر سے کارگل میں انڈیا نارمی کا ایمینیشن ڈیپو تباہ ہو گیا تھا اور تھوڑے ہی دنوں میں پاکستانی آرٹلیری نے فائر کر کے سیرین نگر لائیہ روڈ کو بند کر دیا اس سے نقصان یہ ہوا کہ سیاچین پر موجود بھارتی فوج کا اپنی بقیہ فوج سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا ساتھی ساتھ چینی سرط پر تائینار تین انفینٹری ڈیویجن سے بھی کانٹیکٹ ختم ہو گیا اور اگر کارگل جنگ کچھ اور مہینوں تک سسٹین کر جاتی تو سیاچین پر موجود 40 ہزار انڈیا سورجرز کو یا تو سرینڈر کرنا پڑتا یا پھر وہ مارے جاتی اس دوران بھارتی وزیر دفاع جورج فرنینڈس نے انڈیا نارمی کو حکم دیا کہ وہ حملہ کریں مگر فوج کے پاس ناکافی سامان تھا ساتھی ساتھ ادر ڈیفرنٹ سبلائز بھی کم تھی صرف دو ہفتوں کے دوران 42 ہزار شیلز فائر کیے گئے تھے جن کا وزن دو میٹرک ٹن تھا اور جن کی لاغت کم سے کم 100 کروڑ روپے تھی انڈیا فوجی بڑی تعداد میں مننے لگے اور جب لاشیں دیگر علاقوں میں پہنچیں تو رائے آما کا شور اٹھنے لگا اب انڈیا نارمی نے ائر فورس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا چنانچہ 26 ماہ کو بھارتی ائر فورس نے حملوں کا آگاز کیا مگ 21، مگ 27 اور ایم آئی 17 گنشپ ہلیکاپٹرز نے پتھان کوٹ اور سیری نگر سے اٹھ کر دراز کے علاقے میں پوائنٹ 4590 پر بمباری کی جو سیری نگر لائیہ روڈ کی نزدیک ترین پوسٹ تھی انہوں نے سو کے قریب روزانہ حملے کیے اور کلسٹر اور کیمیائی بوم بھی گرائے چنانچہ جب اگلے روز بھارتی تیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کری تو پاکستانی آرمی نے ایک فائلٹ ناجی گیتا کو زندہ گرفتار کر لیا اور پھر اگلے دن مجاہدین نے انزہ میزائل سے بھارت کا ایک گنشپ ہلیکاپٹر مار گرائیا اب بھارت کی فوج سراسمیگی کا شکار تھی اور انڈیا ٹوڈے اسے خوفزدہ فوج کہہ رہا تھا بھارت کا امینشن ڈیپو جو دراست میں واقع تھا اسی فیصد تباہ ہو چکا تھا بھارت کے پاس اب کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مجاہدین سے ان چوٹیوں کو خالی کرا سکے اب ان کی تمام امیدوں کا واحد مرکز پاکستانی وزیراعظم نواشری بن گئے تھے اس وقت پاکستان میں زبردست یک جہتی تھی پوری قوم کارگل کے واقعات پر خوش تھی لیکن عوامی اومنگوں خوابوں آرزوں اور تمناوں کے برعکس ایوان اقتدار کی رہداریوں میں ایک اور ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا مجاہدین کی قربانیوں کی قیمت وصول کی جا رہی تھی اور جوان لاشوں پر ڈراما اسٹیج کیا جا رہا تھا دفتر خارجہ نے انڈیا پائلٹ کے کچھ دنوں بعد یہ اعلان کیا کہ ناجی گیتہ جنگی قیدی یعنی پی او ڈبلو نہیں ہے جس سے ہماری عسکری قیادت کو بہت حیرانی ہوئی تھی بھارت سے کہا گیا کہ ہم پائلٹ کو واپس کر رہے ہیں آپ اسے وصول کریں بھارت نے انکار کر دیا مگر دفتر خارجہ نے ملت فروشی کی انتہا کرتے ہوئے اس کو ریڈ کروس کے حوالے کر دیا ادھر نواز شریف صاحب کے مشہران جن میں چودری نصار علی ان کے فوجی بھائی افتخار علی سرطاج عزیز صاحبان ان کو روز ایٹمی جنگ کا خوف دلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ کارگل کی کاربائی کو روک دیا جائے مٹھی بر مجاہدین نے عظیم بھارتی فوج کا جو کارگل میں حشر کیا تھا وہ سب کے سامنے تھا مگر ہماری سیاسی قیادت اس وقت بھارت کی جھولی میں گر پڑھنے کے لئے تیار تھی انڈین وزیر آزم اٹل بیہری واج پائی صاحب نے دورہ پاکستان پر یہاں آ کر مینار پاکستان کے سائے میں خوب نظمیں پڑھیں اور باکول ڈاکٹر گویل جنہوں نے اپنی کتاب آر ایس ایس میں لکھا کہ نیجی محفل میں واج پائی صاحب نے اپنے ہنتہا پسند ہندو دوستوں کو بتایا کہ پاکستانی قیادت کو انہوں نے اپنی پولیٹکس سے کیسا بے حقوب بنایا ونہ وہ تو پاکستان سے شدید نفرت کرتے ہیں چند روٹیوں کے پھیکے ہوئے ٹکڑک کی خاطر نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ واش واشنگٹن جا کر صدر بل کلنٹن سے بات کریں گی امریکہ میں چار جولائی جو ان کا قومی دن ہوتا ہے کو چھٹی ہوتی ہے لیکن نواز شریف صاحب امریکہ پہنچ گئے اور اسرار کیا کہ انہیں صدر صاحب سے ملاقات کرنی ہے بل کلنٹن پہلے ہی بھارتی لابی کے ہاتھوں ہی ارگمال بڑھ جگے تھے اس لیے تھوڑے ہی دیر میں واشنگٹن علامیہ جاری ہوا جس میں پاکستان کی تباہی کے مقدر پر دستخط کر دیے گئے تھے اس علامیہ میں لائن اپ کنٹرول کے تقدس کا اعترام کا کہا گیا جبکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ل او سی ایک جبری لائن ہے جس کو پاکستان اور کشمیری لوگوں نے کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا ہے یہ دیکھ کر بعد میں امریکی اہلکاروں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان کس طرح ان باتوں کو مان گیا ہے پاکستان اور قوم کی برسوں کی محنت کو تین گھنٹوں میں دشمن کی جھولی میں پھیک دیا گیا بعد میں نواز شریف صاحب مذاکرات کی نوید دیتے ہوئے پائے گئے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب نے بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کو فوری طور پر وزیراعظم کے حدے سے ہٹا دیا جائے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بھارت کی ایک تفیلی ریاست بنا دیا ہے تاکہ خطے میں امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کی تکمیل ہو سکے پروفیسر خوشید احمد صاحب نے ترجمال القرآن اگس سن انیس سو نینانوے کے شمارے میں لکھا کہ ستاجزی صاحب کا کارگل جنگ کے دوران انڈیا کا دورہ کرنا شرمناک تھا جس نے پوری قوم کے موپر کالک مل دی اس لیے اس کی جواب دہی بہت ضروری ہے سیاسی اور ملٹری قیادت میں اب شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے کیونکہ فوجوں کی واپسی شروع ہو چکی تھی اور پاکستان نے الٹا تسلیم کر لیا تھا کہ کارگل میں اس کی فوج لڑا ہی تھی پی ایم ایل این نے اپنے وائٹ پیمپر پر لکھا کہ قریبا چار ہزار مجاہدین پاکستانی آفیسرز اور فوجیوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا جو کہ سرسر ایک غلط آداد و شمار تھے ہمارے عسکری ذرائع صرف چار سو ترپن فوجیوں کی شہادت کو قبول کرتے ہیں جنرل مشارف صاحب نے انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویز دیتے ہوئے کہا کہ صرف 357 فوجی شہید ہوئے اور 665 زخمی ہوئے انڈیا نے اپنے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 527 بتائی اور 1363 زخمی ہوئے بلاخر 12 اکتوبر سن 1999 کو نواز شریف حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا اور فوجی قیادت نے اقتدار سما لیا مگر اس کے بعد کشمیر قوس اور مجاہدین کی قیادت پھر کبھی سمن نہ پائی اور آج کشمیر کے حالات بے حد دگرگوں ہو چکے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ